آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بیسٹ ٹوری لائن بیسٹ ڈراما کے بارے میں بتائیں گے جن کا سکرپٹ اور کہانی اس قدر مضبوط تھی کہ کمزور اتاکاری کے باوجود بھی سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرچنمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل اولو برائے فروخ نہیں اولو برائے فروخ نہیں بلا شبہ ایک بیسٹ ٹوری لائن ڈراما تھا اس ڈرامے کی مصنفہ آمنہ مفتی تھی اولو برائے فروخ نہیں کی صورت میں آمنہ مفتی سکرین پر وہ موضوع لے کر آئیں جو جاگے دارانہ نظام کا سب سے افسوسناک پہلو ہے ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈراما ریٹنگ کی دار میں تو پیچھے رہ گیا لیکن عدوی حلقے نے اس ڈرامے کو اتنا سراہا کہ آمنہ لکس ٹائل ایوورڈ فور بیسٹ رائٹر کی وینر بن گئی نوان اجاز نے بھی اس ڈراما سیریل میں بہترین منفق کردار ادا کیا یہ ڈراما انڈیا میں آج رنگ ہے کے نام سے نشر ہوا حیرت انگیز دور پر اسے اتنا سراہا گیا کہ ناظرین کے سرار پر انڈیا میں آمنہ کا ایک اور ڈراما دل محلے کی حویلی چلایا گیا ڈراما سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے ڈراما مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے ایک بہت ہی خاص اور الگ سٹوری لائن ہے فائزہ افتخار کے کلم سے لکھا گیا ناہید کا کردار بھی معاشر کی تلخ حقیقتوں کو اجاگر کرتا ہے فلم سٹار سائمہ مبارک ہو بیٹی ہے میں چار بیٹیوں کی ماں نظر آئیں جس کے بعد اس کا خامن دوسری شادی کر لیتا ہے بدر محمود کی ہدایات اور ساجد حسن سبرین حسبانی اور عائشہ خان جیسے اداکاروں نے اس ڈرامے کو بے پناہ جلا بخشی گو کہ چند اقساد بعد ڈرامے کی کہانی میں پختگی کی کچھ کمی تھی اور یہ ڈراما آخر 32 اقساد پر ختم ہوا اس ڈرامے میں ایک دکھی عورت کے بڑھ کر بھی سوچ کی اقاسی کی گئی اور سوچ بہت زیادہ اہم ہے ایک عورت جس کا خامن برا ہو اور وہ بیٹیوں کو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھتا ہو اس سے تو الہدگی ہی بہتر ہے ڈراموں میں عموماً الہدگی کو شرم اور زلد کا ٹیکہ بنا کر عورت کے چہرے پر لٹکا دیا جاتا ہے لیکن اس سب کی اس ڈرامے میں نفی کی گئی ڈراما سیریل سمی ڈراما سیریل سمی ایک منفرد سٹوری لائن بیسٹ ہے کہانی میں حساس موضوعات پر سنجیدہ بحث سنسنی رہی اس ڈرامے میں کاروکاری اور غیرت کے نام پر قتل جیسے کئی مسائل کو پیش گیا گیا اس کے علاوہ ڈرامے میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آگہ ہی دی جائے گی ڈرامے کی کہانی کافی انٹرٹیننگ ہے سمی کی کہانی معروف لکھاری نور الحدہ شاہ کی تحریر ہے سیریل کے اداکاروں میں معورہ حسین ادنان صدی کی نادیہ افغان اور ریحان شیخ شامل ہیں ڈراما سیریل موشک ڈراما موشک کو ہم سب مختلف سکرپٹ کہہ سکتے ہیں بے شمار مقبول ڈراماز کے ہدایتکار احسن تالش کے ہدایتکاری میں بننے والے اس ڈرامے کی کاسٹ میں اروہ حسین مومل شیخ اور شمون عباسی شامل ہیں اس ڈراما سیریل میں مرکزی قیدار عمرانہ شفر اروہ حسین نبھائیں گے سمیر بھی اس کاسٹ میں شامل ہیں ڈرامے کی کہانی گڈی یعنی کے اروہ حسین کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے کے ذریعے پریڈیوسرز نے کئی معاشرتی برائیوں کی نشان دہی کی ہے جس میں لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا بھی شامل ہے ڈراما سیریل سراب ہم ٹی وی پر نشہ ہنے والے پاکستانی ڈراماز میں ہم ٹی وی کے سراب کو وہی مقام حاصل ہوا جو سہرہ میں سراب کو ہوتا ہے یہ بھی ایک منفرد سٹوری لائن ہے ایریسن ادریس مسیح کا لکھا ہوا یہ سکرپ موسن تلت نے ڈاریکٹ ہیا جبکہ سانیہ حسین نے اس میں ایک ایسی لڑکی کا قردہ نبھایا جو شکرسو فینیہ جیسی بیماری میں مقتلا ہے سمی خان ڈرامے میں ان کے شوہر بنے جو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں دونوں ادکاروں کی جاندار پرفارمنس کی وجہ سے یہ ڈراما لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھا ڈراما سیریل اہدے وفا سن 2019 میں شروع ہونے والا ڈراما سیریل اہدے وفا روان سال بھی ایک منفرد ڈراما تھا ہم ٹی وی سے آن ایئر ہونے والے اس ڈراما سیریل کو لوگوں نے بے پناہ پسند کیا تھا علیز شاہ، اہدر زمیر عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر وہاج علی زارہ نورباز اور حاجرہ یامین نے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کی یہ ڈراما مصطفیٰ افریدی نے لکھا تھا جبکہ ہدایتکاری سیف حسن نے کی تھی اہدے وفا میں چار دوستوں کی کہانی کالج سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اسی کالج میں ہوتا ہے جہاں یہ چاروں آنے والی نسل کو محنت کرنے اور اپنے خوابوں کا تاقب کرنے کی تلقین کرتے ہیں یہ ڈراما اس لحاظ سے بھی کلاسک تھا کیونکہ اس میں اداکار فراز انام نے وہی کردار ادا کیا جو اسے قبل سنہر دن اور ارفا براو چارلی جیسے ڈراماز میں ادا کر چکے تھے انہیں گزشتہ صدی کے بہترین ڈراما ایکٹرز میں شمار کیا جاتا تھا ڈرامے کی منفرد سٹوری لائن نے دھوم مچا دی ڈراما سیریل جلن ڈراما سیریل جلن ایک بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے جس میں ایک نفسیاتی لڑکی کو دکھایا گیا جسے ہر وہ چیز پسند آتی ہے جو اس کی بہن کے پاس ہو حتیٰ کہ بہن کا شوہر بھی جلن کے ہدایتکار آبیس رزا تھے جلن کی کہانی میں ویلن کو ویلن کی طرح دکھایا گیا اس کا انجام برا ہوا لیکن دیر سے ہوا لوگوں نے شروع کی ایک ساتھ دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ڈراما غیر اخلاقی ہے جبکہ اس میں ایک اچھا سبق چھپا ہوا تھا جو آخر میں جا کر پتا چلتا ہے پیڈیوسر اور چینل دونوں کو اس بات کا ادراک تھا اسی لئے ڈرامے پر پابندی لگی تو انہوں نے کامیابی سے اس کا دفاع کیا اور لوگوں کو پورا ڈراما دیکھنا نصیب ہوا ڈراما سیریل باغی ڈراما باغی ایک منفرد کہانی پر مبنی ہے جو کہ سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت کندیل بلوچ پر بنایا گیا تھا سبق امر نے کندیل کا کردار بخو بھی نبھایا اس ڈرامے کو دیکھنے کا سب سے اہم سبب یہی ہے کس میں کندیل کی اور اس جیسی لڑکیوں کے حالات کی اقاسی کی گئی کندیل جیسی لڑکیاں بڑے شہروں میں آ کر نام شہرت اور عزت کمانا چاہتی ہیں مگر ان کی غریبی ان کی کمزور انگریزی ان کی ناکستان پہچان اور محدود آمدنی ان کو اس خواب کو پورا کرنے سے قدم قدم پر روکتی ہے کندیل جیسی لڑکیاں ہماری ہر جانب موجود ہوتی ہیں مگر ہماری نظر ان پر اس لیے نہیں جاتی کیونکہ اس جیسی ہزاروں لڑکیاں یا غیرت کے نام پر قید کر دی جاتی ہیں یا قتل کر دی جاتی ہیں ڈراما سیریل رکیب سے ایک بہت ہی منفرد لائن سٹوری ہے یہ ڈراما سیریل 20 جنوری 2021 کو ٹیلی ویشن سکرینز کی زینت بنا رکیب سے کو تحریر کیا ہے بھی گلے ہدایتکاری کے فرائصہ انجام دیئے کاشف نسانے اور ڈرامے کے کاسٹ میں شامل ہیں اکرازیز، سحیل سمی نمان اجاز سانیہ سعید اور حدیقہ کیانی ڈراما سیریل رکیب میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو اس ڈرامے کو یونیک بناتی ہیں پہلی تو یہ کہ ڈرامے میں فضول کیریکٹرز نہیں ہیں مختصر سے کردار ہیں ہر کردار کی اپنی اپنی انفرادیت ہے ڈراما سیریل رکیب سے میں روایتی ڈراماز کی طرح ایک عاشق ایک محبوب اور ایک رکیب نہیں ہے جن کے گرد کہانی گھومتی ہو بلکہ اس ڈرامے میں ہر کردار اپنے آپ میں عاشق بھی ہے محبوب بھی ہے اور رکیب بھی ہے ہر کردار ظالم بھی اور مظلوم بھی یہ ڈراما روایتی لف سٹوری نہیں ہے مقصود صاحب جن کا کردار نمانی جاز نے ادا کیا اس ڈرامے کے انتہائی اہم کردار ہیں مقصود صاحب اور سکینہ کی محبت کی داستان پچھلے بیس سال سے زبان زدے عام ہیں مقصود صاحب روز سکینہ کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھا کرتے ہیں مگر جب وہ مقصود صاحب کے گھر آئی تو وہ اسے نکالنے کی جلدی میں تھے ڈراما سیریل اور انگریزہ ڈراما سیریل اور انگریزہ ایک بے حد منفرد ڈراما ہے اور روایتی کہانیوں سے ہٹ کر یہ ایک کلاسیکل لف سٹوری ہے یہ ڈراما تحریر کیا ساجی گلے اس کے ہدایتکار کاشف نسار تھے ڈرامے کا مرکزی کردار ایک لڑکی ہے سسی خیام ثانی ایک شاعر کی بیٹی ہے سسی کا یہ کردار عوام میں کافی مقبولیت کا حامل رہا مگر دراصل سسی کی سچی اور حیران کن کامیابی یہ ہے کہ پاکستانی سکرین پر ایک دفعے پھر عورت ہس رہی ہے اور غور کر رہی ہے اپنے زبانوں بیان سے ایک کردار سے ایک کہانی اور ایک سوچ سے ڈرامے میں محض ایک دکھیاری اور رسوہ عورت کو نہیں دکھایا گیا سسی کے کردار میں جو غم و غصہ ہے اس کا تعلق موشہ میں موجود دوگلے میار سے ہے اس کا باپ ایک فلم کی ہیرو ان سے محبت کرتا ہے اور سسی کی نظر میں اس کا باپ ہی آئیڈیل ہوتا ہے سسی کی ماں خاموش سہمی ہوئی گھریل و عورت ہے سسی سے زیادہ مضبوط کوئی خاتون کردار کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا گیا ساہر علی بگھا کا خوبصورت گانہ دیگر کرداروں کی شاندار کارگردگی بہترین سکرپٹ اور آلہ ترین ہدایتکاری نے اور انگریزہ کو بہترین ڈراماز میں شامل کر دیا تو یہ تھا ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ بیسٹ ڈراماز پر مبنی تھا جن کی سٹوری لائن لوگوں کو بے پناہ پسند آئی اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقا موسیقا